الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ شریعت اور دین کے بنیادی اجزاء پانچ ہیں نمبر ایک اعتقادات اقائد نمبر دو عبادات آمال نمبر تین اخلاقیات اخلاق نمبر چار معاملات نمبر پانچ معاشرات ان میں سب سے اہم اور بنیادی جس اقائد ہے چونکہ بقیہ تمام اعمال اخلاق اور عبادات کی قبولیت کا مدار اقائد پر ہے اقائد ٹھیک ہیں سب اعمال قبول ہوں گے اقائد ٹھیک نہیں ہیں کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے بطور خاص علماء اکرام پر کہ وہ دلائل کے ساتھ اقائد کو سیکھیں دلائل کے ساتھ اقائد کو بیان فرمائیں اور اغیار کی طرف سے اقائد پر ہونے والے اشکالات اعتراضات اور شبہات کے تسلی اور تشفی بخش جوابات انعیت فرمائیں اس کے لیے بحمد اللہ تعالی غیر سیاسی اور غیر اسکری خالص تعلیمی ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت قائم کیا گیا ہے جس میں علماء اکرام کے لیے تخصصات ہوتے ہیں تخصص فی تحقیق والدعوی تخصص فی الافتاع سلانہ دورہ تحقیق المسائل اب ہم نے احالات کے پیش نظر اور جدید وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ای مرکز کے تحت تخصص فی الافتاع اسلامیہ آن لائن کا آغاز کرنے کا ارادہ اور عزم مسمم کر لیا ہے انشاءاللہ العزیز پندرہ شوال تا پندرہ شابان یہ تخصص ہوگا دورانیاں دس ماہ ہوں گے اور ہفتہ اتوار دو دن پاکستانی وقت کے مطابق رات نو تا گیارہ سباق ہوں گے بقی ایس کی تفصیلات تفصیلات کوائف داخلہ فارم اور فیسیز اس کی تفصیلات آپ ای مرکز کے دیئے گے نمبر پر رابطہ کر کے معلوم کریں اس تخصص میں بنیادی طور پر اصول تفسیر اصول حدیث اصول افتاع اصول اقائد اصول جرہ تعدیل اصول تاریخ اصول مناظرہ یہ اصول پڑھائے جائیں گے اور اقائد تفصیل سے پڑھائے جائیں گے ذاتِ باری تعالی صفاتِ باری تعالی اسماءِ باری تعالی معیتِ ذاتیہ استباع کا مسئلہ اور حیاتِ الانبیاء اسمتِ انبیاء سوابِ عذابِ قبر قیامت اقائد کے متعلقہ ان موضوعات پر تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ اللہ العزیز میں علماءِ کرام سے گزارش کروں گا آپ اس موقع سے فیدہ اٹھائیں ہمارے ذمہ ہم عقائد بیان کریں دلائل کے ساتھ بیان کریں علماءِ کرام کو پڑھائیں آپ کی ذمہ داری یعنی عقائد کو سیکھیں اور پورے عالم میں پھر عقائد کو لے کر پھیل جائیں اور عقائد کو سکھائیں تو اس موقع سے فیدہ اٹھائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت سکھائیں